اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ایس سیشن میں ہم بلوم ٹیکسانومی کے افیکٹوڈو مین پہ بات کریں گے یہ بلوم ٹیکسانومی کا دوسرا ڈو مین ہے جو کہ 1964 میں متعارف کر آیا گیا اور بلوم صاحب خود اس ٹیم کا حصہ تھے افیکٹوڈو مین کا جو مین فوکس ہے تو وہ بچے کے ایموشنز، فیلنگز، بیہیوئر یا سوشل ڈیویلیپنٹ پہ ہے یعنی جس طرح کے ہم کاغنیٹوڈو مین کے مطالق پڑھ چکے ہیں کہ اس کا تعلق بچے کے منٹل ڈیویلیپنٹ کے ساتھ تھا کہ بچہ نالج کو کس طرح سے گین کرتا ہے جبکہ جو افیکٹوڈو مین ہے تو اس کی جو مین کنسن ہے یا اس کا جو مین تعلق ہے وہ بچے کے سوشل، ایموشنل اور بیہیوریل ڈیویلیپنٹ کے ساتھ ہے کیونکہ بحیثیت ہے استاد جس طرح کے کاغنیٹوڈو مین میں ہم نے دیکھا کہ نالج سے بات شروع ہوتی ہے پھر کمپرہنشن، پھر اپلیکیشن، پھر انالیسس، سنتیسس، اور ایوالیویشن اس طرح افیکٹوڈو مین کو بھی دیکھ لیں تو ایک سٹیپ وائز پروسیجر دیا گیا ہے جس طرح کہ وہاں پر مختلف ڈیویلیپنٹل لیولز تھے تو یہاں پر بھی مختلف سٹیپس رکھے گئے ہیں اور ایک جو ہے دوسری کے لیے بیس پروائیڈ کرتا ہے افیکٹوڈو مین میں سب سے پہلا جو ہے اب ریسیونگ سے کیا مراد ہے ریسپانڈنگ سے کیا مراد ہے اس پر تفصیلی بحث بعد میں کریں گے لیکن it's just like a road map اس road map پہ فالو کرتے ہوئے آپ جو بھی ڈیزائر چینجز بچے کے اندر لانا چاہتے ہیں جو ریلیویریٹڈ ہو ایموشنز اور فیلنگز کے ساتھ یا سوشل ڈیویلیپمنٹ کے ساتھ تو اگر ان سارے کے سارے سٹیپس کو پراپرلی سمجھا جائے اور فالو کیا جائے so it will be so much easy then to get the desired results this domain helps in planning the social and emotional development of the students کہ ہم ایک systematic طریقے سے جو بھی desired results ہیں وہ آسانی سے گین کر سکتے ہیں اب اس systematic procedure کو سمجھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ ہم affective domain کے تمام جو steps ہیں جو five steps ہیں receiving, responding, valuing, organizing and characterization ان میں سے ہر ایک کو سمجھے تاکہ جب ہم classroom کے اندر پھر ان چیزوں کو apply کرے تو ہمارے ڈیوے بہت زیادہ آسانی ہو receiving is the first stage of affective domain receiving سے مراد یہ ہے کہ ہم بچوں کو کچھ instructions دیتے ہیں کچھ guidelines دیتے ہیں یا classroom کے اندر کچھ norms وغیرہ sit کرتے ہیں یا اگر معاشرے کے لیول پر یعنی higher level پر دیکھیں تو کچھ legal obligations لاز سے ان کو روشناس کراتے ہیں so familiarity with the instructions or knowing the norms or guidelines کے متعلق ان کی understanding develop کرنا یا جو بھی legal obligations اگر کچھ ہے تو ان کے متعلق جاننا جو ہے that is very much important for the students or for an individual unless and until he knows the instructions he doesn't know the norms you cannot force him or you cannot find him or you cannot punish him so knowing the law knowing the rules knowing the regulation that is called receiving یعنی اگر آپ بچے سے کچھ expect کرتے ہیں کہ وہ ایک proper طریقے سے respond دے دیں proper طریقے سے behave کریں تو ضرور یہ ہے کہ پہلے ان کو وہ proper طریقہ بتا بھی تو دیں so یہ جو بتانے کا stage ہے that is called receiving یا بتانے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں کو سمجھنے کا جو stage ہے that is called receiving responding second stage ہے affective domain کا جو بھی آپ نے instructions دی تھی receiving کے سٹیج پر یا بچے کی جو بھی understanding ڈیویلپ ہوئی تھی norms کے مطالق so responding کے سٹیج پر آپ ان کو naturally allow کرتے ہیں کہ وہ according to his wishes either positively or negatively جو ہے وہ respond دے دے receiving کے سٹیج پر remember one thing کہ آپ نے consequences کے مطالق بھی بتانا ہے کہ if you followed this instruction this will happen if you didn't follow then this may happen لیکن responding کے سٹیج پر پھر آپ ان کو چول دیں کہ وہ either positively or negatively whatever comes in his mind ان کے ذہن میں جو بھی آتا ہے تو accordingly وہ respond دے دیں اس سٹیج پر کوشش کریں کہ بچوں کو کوئی force نہ کریں نہ کوئی punishment دیں کیونکہ پھر پھر وہ ان کی خود سے grooming نہیں ہوگی بلکہ آپ جو ہے ایک controlled environment کے اندر ان کو artificially develop کرنے کی کوشش کریں گے جو زیادہ دیر پہ نہیں ہوگی اگر آپ ان کو نیچرل طریقے سے کوئی behavior learn کرنا چاہتے ہیں کہ وہ ایک نیچرل انداز میں ایک behavior learn کر لیں تو اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ ان کو نیچرل طریقے سے چیزوں کو کرنے دیں اور خود سے یعنی اپنی will کے مطابق پھر چیزوں کو بہتر کرنے کے لئے ان کو allow کر لیں اب وہ خود سے کس طرح سیکھیں گے that will be at the valuing stage جس طرح کہ میں نے پہلے بتایا تھا کہ آپ نے stage number one پر ان کو consequences کے مطالق لازمان بتانا ہے کہ if you responded positively this may happen and if you responded negatively this will happen to you so یہ اصل میں outcome results کا stage ہے جہاں انہوں نے جو بھی کیا ہے تو ان کا اس کو پل بھی ملے مثال کے طور پر اگر کسی بچے نے positive response دیا ہے تو لازم بات ہے اس کو value دینی چاہیے ان کو appreciate کرنا چاہیے ان کو encourage کرنا چاہیے stage پر لیکن اگر کوئی negative response دے رہا ہے تو اس کے depreciation اور discouragement ہونی چاہیے اب بچے خود سے سوچیں کہ اچھا جو اچھا behave کرتا ہے تو ان کی قدر ہوتی ہے جو برا behave کرتے ہیں تو negative response لیتے ہیں تو ان کی قدر نہیں ہوتی بچوں کے اندر کن کن چیزوں کو value دی جاتی ہے کن کن چیزوں کو appreciate کیا جاتا ہے جو میرا behavior تھا جو positive تھا اس پر مجھے کتنی appreciation ملی جو میرا behavior تھا جو negative تھا اس پر مجھے کتنا discourage کیا گیا یا کچھ میں نے کیا کویا اور کیا پایا so valuing you can also say it's just an evaluation کہ آپ خود اپنے responses کو evaluate کر لیں کہ کیا کویا اور کیا پایا اب بچے نے کیا کویا کیا پایا accordingly he will organize himself اگر بچے کو پتہ چلا کہ میرے negative responses کی وجہ سے مجھے نقصان ہوا تو وہ اپنے آپ کو organize کر لے گا اور negative responses کو تر کرنا شروع کر دے گا اگر بچے دے گے کہ میرے positive responses کی وجہ سے مجھے فلا فلا فوائد حاصل ہوئے تو اپنے آپ کو organize کر لے گا اور positive behaviors کو مزید ان کو strengthen کرے گا یہاں پر community teacher اور society کا بہت بڑا کردار ہے کہ جس society میں اچھے values کی قدر ہوتی ہیں اچھے لوگ کو appreciate کیا جاتا ہے اچھے behaviors کو appreciate کیا جاتا ہے تو وہاں پر لوگ اپنے آپ کو positively organize کرتے ہیں جن societies میں negative چیزوں کو appreciate کیا جاتا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ لوگ وہاں پر اپنے آپ کو برے انداز میں organize کرتے ہیں اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ society molds a man یہی وہ stage ہے جو کہ کسی بھی انسان کو compil کرتا ہے force کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس انداز میں organize کر دے سو ہم کہہ سکتے ہیں کہ organizing کا direct تعلق جو ہے value کے ساتھ ہے جس چیز کو بھی appreciate کریں value دیں گے تو لوگ accordingly اپنے آپ کو organize کریں گے characterization ization سے مراد ہے کسی بندے کا کوئی خاصہ یعنی کوئی characteristic مثال کے طور پر کسی بندے کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ he is a good person or a bad person or a responsible or an irresponsible person or trustworthy etc یہ جو خاصیتیں ہیں they are called his personality traits or characterization لیکن یہ جو الفاظ ہے وہ ہم کسی ایک observation کے بیس پر نہیں کہہ سکتے ہی person اگر ہم نے بچے کو instructions دی ہو پھر انہوں نے response دیا ہو پھر ہم نے ان کے responses کے base پر valuing کی ہو اور پھر جا کر بچے نے اپنے آپ کو ایک مخصوص انداز میں organize کیا ہوا ہو تب جا کر ہم اس کے متعلق کوئی رائی قائم کر سکتے ہیں otherwise we don't have to give him certain characteristics اور personal trait ہم کسی بچے کے ساتھ نہیں کر سکتے اگر ہم نے اس بچے کو اس particular behavior کے لئے سارے کے سارے processes سے گزار نہ ہو تو مطلب یہ کہ کسی بچے کے کسی behavior کو نام دینے سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آیا ہم properly سارے steps کو فالو کر چکے ہیں ان کو بہتر انسان بنانے کی نہیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم affected domain کا موثر طریقے سے استعمال کر لیں تو ضروری یہ ہے کہ ہم مختلف steps پر مختلف چیزوں کا خیال رکھیں تب ہی ہم ایک proper طریقے سے کوئی بھی desired change بچوں میں لا سکتے ہیں جو receiving کا stage ہے وہاں پر بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ classroom کے لیے norms لگائیں بلکہ اگر عویزہ کر لیں that will be more important یا کوئی بھی behavioral change آپ چاہتے ہیں تو اس کے متعلق بچوں کو لازم instructions دے دیں guidelines دے دیں اور expected responses شیئر کر لیں اور جب آپ expected responses ان کے ساتھ شیئر کر لیں گے تو پھر بچوں کو ازادانہ طور پر اور نیچرل انداز میں چیزوں کو کرنے دیں کیونکہ force کریں گے تو پھر it will work as long as you are over there لیکن جب آپ نہیں ہوں گے تو پھر وہ نیچرل ان چیزوں کو وہ نہیں اپنائیں گے تیسرا سٹیج جو ہے کہ اگر بچے اچھا کام کرتے ہیں تو ان کو لازمان اپریشیئٹ کر لیا کریں اگر نیگٹیو کرتے ہیں تو ان کے اپریشیئشن ہرگز نہ کریں کیونکہ نیگٹیو چیزوں کے اپریشیئشن وہ پوزیٹیو ریسپانسز والے بچے ان کی طرف دیکھیں گے کہ اچھا جو نیگٹیو ریسپانسز دینے والے بچہ ہے اور جو میں ہوں تو دونوں میں کوئی تمیز نہیں ہے سو ویلیو ان کے سٹیج پر بری مچ امپورٹن فور یو کہ بچہ دیکھ لے کہ میں اگر پوزیٹیو ریسپانسز دیتا ہوں تب جا کر مجھے ملتا ہے اگر نیگٹیو دے دوں تب جا کر مجھے کیا ملتا ہے سو اگر آپ کلاس روم کے اندر پوزیٹیو بیہیویرز کو اپریشییٹ کریں گے تو آپ کے بچے جو ہیں وہ بھی اپنے آپ کو ارگنائز کر لیں گے ایک پوزیٹیو طریقے سے لیکن اگر آپ نیگٹیو ویلیوز بیہیویرز کو کلاس روم کے اندر اپریشییٹ کرتا ہے یا انکریج کرتا ہے اور جب وہ آپ کو ارگنائز کر لیں گے تو ان ریزل کی طرف پر آپ دیکھیں گے کہ بچے جو ہے اگر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کسی مخصوص کلاس روم کے لیے ہم ایک مخصوص نام بچے زیادہ شرارتی ہیں اس کلاس روم کے بچے بہت ہی زیادہ خاموش طبیعت والے ہیں اس کلاس روم کے اندر بچے جو بہت ہی زیادہ ریسپونس بل ہیں یہ جو ایک پورے کے پورے کلاس روم کے ساتھ بھی ہم کوئی کریکٹریسٹک اسوسییئٹ کرتے ہیں تو that is کہ اٹومیٹکلی بچوں کا ذہن اس ہی طرف جا رہا ہوتا ہے اس مختصر سی پریزنٹیشن میں میری کوشش تھی کہ آپ کو بلوم ٹکسانومی کا افیکٹو ڈومین ہے تو اس کے سوال سمجھا دوں اور مثالوں کے ذریعے اس کو آسان بنانے کی کوشش کر رہوں امید ہے اس کی Ninl ڈون ڈون نے ڈیو ڈون ڈون 2 ڦ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی